غریب ہندو ساس کی تین مسلم بہو کا رمضان اوم جائے جگدی شہرے سوامی جائے جگدی شہرے بھکت جنوں کے سنکٹ داس جنوں کے سنکٹ شن میں دور کرے جائے جگدی شہرے اے پربو میرے تینوں بیٹوں کی زندگی میں اچھی سی لڑکیا بھیج دیجئے کوئی ایسا رشتہ جو میرے گھر میں رونک لیا ہے میں آج ہی پنڈیجی سے بات کر کے اگلے مہینے ہی شادی کی ڈیٹ نکلواؤں گی اب خالی خالی سا گھر اچھا نہیں لگتا پورے گھر میں آرتی گھومانے کے بعد وہ اکیلے چائے پیتی ہے تو کہتی ہے اوہو آج میں پھر چائے میں چینی ڈالنا بھول گئی کیا کروں میرے تینوں بیٹے میں سے بیچ والے بیٹے کو چینی جو پسند نہیں تھی اس کے مارے میں بھی ایسے ہی کرنے لگ گئی ذرا کال کرتی ہوں تینوں بھائیوں کو دوسرے شہر میں اچھے سے نوکری کر بھی رہے ہے یا نہیں اکیلے تو میں بور ہی ہو جاتی ہوں سمیترہ اپنے بڑے بیٹے سمرات کو کال کرتی ہے ہلو ماں کیسی ہیں آپ ابھی میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا اور میں بھی اپنے بچوں کو ہی یاد کر رہی تھی کیسے ہو تم تینوں بھائی کام بڑی ہاں تو ہو رہا ہے نا ہاں ماں کام اچھا چل رہا ہے یہ لیجئے بیوم بھی آپ سے بات کرے گا پتہ ہے آج اس نے کیسی چائے بنائی ہے آپ کو میٹھی چائے پسند ہے نا تو اس نے اپنے چائے میں چینی گرہ لی اور مجھے دیکھ اس کے چکر میں میں نے اپنی چائے پھیکی بنا لی بس وہی چائے پی رہی تھی اس لیے تجھے کال کر دیا لاؤ بھئیہ فون آپ مجھے دو ہلو ماں میں آپ کی میٹھی چائے پی رہا ہوں اور میں اپنے بیٹے کے لیے پھیک کی چائے پی رہی ہوں اور تیرا چھوٹا بھائی ساحل کہا ہے ماں یہ رہا میں یہ دونوں بھئیہ آپس میں اتنی بات کرتے ہیں کہ میرا نمبر ہی لاؤس میں آتا ہے ہاں تو تُو پیدا بھی لاؤس میں ہوا ہے دیکھو ماں دیکھو بھائیہ کیسے چڑھا رہے ہیں مجھے ارے ارے تم میرے چھوٹے بیٹے کو پریشان مت کرو سب سے پیارا راج کمار لادلا ہے میرا ہمارا بھی ہے ماں تب ہی تو اتنا سر پر چڑھا کر رکھا ہے اچھا ماں ہم تینوں کو ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں آگلے ہفتے پوسٹنگ ہو جائے گی تو ہم آپ کے پاس ہی رہیں گے ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے میرے بچے میرے پاس ہی رہیں گے کال رکھنے کے بعد تینوں بیٹے اپنی میٹنگ کے لیے راج کماری بینک فٹ ہال میں چلے جاتے ہیں جہاں کچھ لڑکیاں ڈیکوریٹ کر رہی تھی جن میں تین مسلم بہنیں رابیہ، زویا، روبینا بھی تھی جو کی غریب پریوار سے تھی سب ٹھیک چل رہا تھا کہ کچھ دیر میں وہاں پولیس کو کوئی جھوٹی خبر دے دیتا ہے جس سے وہاں ریڈ لگ جاتی ہے اس بھگدر میں سمیترا کے تینوں بیٹے بھی تھے وہ وہاں سے نکل ہی رہے تھے کہ کچھ لڑکیاں وہیں فنسی ہوئی تھی یا اللہ اب ہم کیا کریں یہاں تو ہم شادی کا منڈپ سجا رہے تھے اگر پولیس والوں نے پکڑ لیا ہمیں تو اپنے گھر والوں کا گھرچہ کیسے چلائیں گے اپی ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے جلدی سے دیرے دیرے کھسک لیتے ہیں خبردار جو کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا سنو ساتھ والے بیلڈنگ سے کچھ لڑکیاں یہاں گھوز گئی ہے جو ریکٹ چلا رہی تھی اب انہیں جیل میں ڈالتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب ہم کیا کریں تینوں لڑکیاں ان گھبرائی لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں تب ہی سمراد کہتا ہے انسپیکٹر صاحب یہ کیا ہے آپ نے ہماری پتنیوں کیوں گھیر کر رکھا ہوا ہے انہیں جانب دیجئے ہاں انسپیکٹر صاحب چھوڑ دیجئے انہیں کون ہیں ان میں سے تمہاری پتنی مجھے تو ان میں سے کوئی بھی لڑکی شادہ شدہ نہیں لگ رہی ہے اور نہ ہی تم لڑکے آپ کیسی بات کر رہے ہیں انسپیکٹر صاحب یہ تو رہی ہماری پتنیاں تینوں لڑکے گھبرائی تینوں لڑکیوں کو اشارہ کرتے ہیں تو تینوں بہنیں آگے بڑھ کر آ جاتی ہیں ہاں ہاں شوہر ہے مسلم شادیوں میں عورت سندون منگل سوتر پہن کر تھوڑی رہتی ہے ہاں انسپیکٹر صاحب نے چھوڑ دیجئے یہی ہے اچھا مطلب تم ہندو اور یہ مسلمان ٹھیک ہے ایک شرط پر چھوڑوں گا تم تینوں ان کی مانگیں بھروگے تب آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ سن کر تینوں لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور انسپیکٹر کے سندور کے ڈبی دینے پر ان تینوں کی مانگ بھر دیتے ہیں جس کے بعد جانے انجانے ان کی شادی ہو جاتی ہے اور پولیس والے چلے جاتے ہیں یا تینوں نے ہم تینوں بہنوں کے ساتھ کیا کیا مجھے لگا آپ ہماری جان بچا رہے ہیں پر ہم سے نکہ کیوں کیا ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں اس منجر کا سامنا کرنا پڑے گا اب آپ ہماری پتنی ہے اگر ہمیں اپنا پتی سوکار کرتی ہیں آپ لوگ تو ہمارے ساتھ چلی ہم تینوں آپ کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے پر آپ تینوں تو ہمارا نام بھی نہیں جانتے اوپر سے ہم مسلم ہیں اور ہم بھی تو آپ کو نہیں جانتے میں بتا دیتا ہوں میرا نام ساحل ہے میرے بڑے بھئیہ ویوم اور یہ ہے ان سے بڑے بھئیہ سمرات اب آپ بتائیے دھرم کی چندہ مت کیجئے جی ہمارا نام روبینا ہے یہ ہماری بڑی بہن زویا اور سب سے بڑی بہن رابیہ باجی ہمیں تھوڑا وقت دیجئے ٹھیک ہے کچھ دیر تینوں بہنیں سوچتی ہیں اور اچھے نیت کے ساتھ ان تینوں کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے غریب ماتا پتہ سے ودا لے کر دوسرے شہر اپنے سسرال پہنچ جاتی ہیں جہاں سمیترہ اپنی مسلم بہووں کو دیکھ کر حق کی بکی رہ جاتی ہے مان جو ہوا بہت ہی انجانے میں ہوا ہے اور میں آپ کو بیٹھئے میں سب کچھ بتاتا ہوں آپ کو سمرات سارے حالاتوں کا ذکر کرتا ہے تو یہ بات تھی ما آپ ایک بار موقع تو دیجئے کیا پتہ سب کچھ اچھا ہو جائے ٹھیک ہے سمیترہ بڑے پیار کے ساتھ اپنی تینوں بہووں کا گری پرویش کرتی ہے دو چار دن میں تینوں مسلم بہویں ساس کے بتائے طور طریقوں کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں اور ان کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا کر شگن میں جیور دیتی ہیں مجھے بھروسہ نہیں تھا پر تم تینوں سچ میں بہت اچھی ہو اس لئے تمہارا یہ تحفہ تو بنتا ہے شکریہ امی جان ہم شام کو آپ کا پسندیدہ کھانا بنائیں گے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو کڑی پکوڑے بہت پسند ہے ہاں بہو ایک چیز اور امی جان وہ ہمارے میں ایک مہینے کا روزہ ہوتا ہے جسے رمضان کہتے ہیں یعنی کی اپواس تو ہم کر سکتے ہیں نا ہاں ہاں بہو بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کر لو تم تینوں بہو رمضان کی بہت اچھ استیاری کرتی ہیں اور صبح ساتھ مل کر سہری کرتی ہیں پھر بڑے عدب کے ساتھ نماز کر کے افتاری بھی کرتی ہیں تو ساس پوچھتی ہے ارے بہو یہ کیا ہے روزے میں یہ پکوان کھا سکتے ہیں کیا ہاں ہاں ماجی ابھی ہم یہ پکوان کھا سکتے ہیں ہمارے یہاں شام کو دعا پڑھنے کے بعد روزہ کھول سکتے ہیں اچھا بڑیا ہے ایسا تو ہمارے ورط میں نہیں ہوتا ہے اگلے دن ہی ہمیں نہا دھو کر پوجہ کر کے اناج کو کھانا ہوتا ہے پھر ساس اپنی تینوں بہو کے ساتھ افتاری کرتی ہے ایسے ہی رمضان کے آدھے دن بیچ جاتے ہیں سمیترہ اپنی تینوں بہو سے بہت خوش تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر افتاری بھی وکھاتی ہے ایک دن وہ شام کو بازار جا رہی تھی تو پڑوس کی کچھ عورتیں ہندو مسلم کے بارے میں بات کر رہی تھی یہ سننے کے بعد سمیترہ وہاں سے چلی جاتی ہے ارے تم لوگوں نے بھیڑ کیوں لگا رکھی ہے ارے کیا بتاؤ سمجھ چائر میں اتنی خطرناک خبریں آ رہی ہے پتہ ہے کچھ مسلم لڑکیا ہندو لڑکوں کو پیار کے جال میں فساتی ہے اور پھر مار کر ان کے پیسے لے کر بھاگ جاتی ہے ارے بھائیہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے تیرے گھر میں بھی تو تین تین مسلمان لڑکیا ہیں کہیں کچھ ہو گیا تو ارے بھائیہ تو دھیان رکھ ہاں سمیترہ مجھے تو تیری بہت چنتہ ہوتی ہے ان کی ہاتھ کا کھانا مت کھانا کچھ ملا دیا تو ویسے ہی رمضان چل رہے ہیں پڑوسی کی باسن کر سمیترہ اپنے گھر میں آ جاتی ہے اب اس کا پڑوسن کی باتوں سے دماغ کھٹکنے لگتا ہے وہ تینوں بہوں کو ہستہ دیکھ کر غلط سمجھتی ہے اور اب ساتھ بیٹھ کر افتاری بھی نہیں کھاتی دور دور رہتی ہے جس سے اسے بخار آ جاتا ہے وہ ان کے ہاتھوں کا بنا کھانا بھی نہیں کھاتی تینوں بہو رسوئی میں سبزی کار رہی تھی مجھے ہمی جان کی بہت چنتہ ہوتی ہے ایک بار ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں کل سے ہاں چلو جلد بازی میں رابیہ اور اس کی بہنیں اپنے ہاتھ میں بڑے والا چاکو لیے سمیترہ کے پاس چلی جاتی ہیں تب ہی رابیہ کے چھونے پر آرام کرتی ہوئی سمیترہ چلا کر اٹھتی ہے کون بہو تم تینوں یہاں اور یہ چاکو ہاتھ میں کہیے مجھے مارنے تو نہیں آئی ہے نہیں نہیں مجھے مارنا مت مجھے مارو مت امی جان بھلا ہم آپ کو کیوں ماریں گے لگتا ہے آپ اس چاکو سے ڈر رہی ہیں شانت ہو جائیے پانی پی لیجئے یہ کیا امی جان آپ کا چہرہ اتنا مرچھایا اور دیکھ کر ہم سمجھ ہی گئے تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے نا آپ نے کھانا کھایا آپ کو پتا بھی ہے آپ کو کتنا بخار آ رہا ہے چلیے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں مجھے کہیں نہیں جانا مجھے تم سے ڈر لگتا ہے گلی کی عورتیں صحیح کہتی ہیں کہیں تم مجھے کھانے میں کچھ ملا کر مار دو یا باہر لے جا کر تو کیا ہوگا ماجی آپ کو ہم سے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم دوسرے دھرم سے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کم سے کم آپ کی طبیعت تو ٹھیک رہے گی نا کیونکہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہاں امی جان یہ رہی دوائی ہم ابھی کھانا بھیج رہے ہیں اس کے بعد آپ کھا لے نا پھر ہم چلے جائیں گے یہاں سے تینوں بہو کھانا رکھ دیتی ہے جسے سمیترہ کھا کر دوائی لے لیتی ہے اور تینوں اپنا بیک پیک کر کے گھر سے جا رہی تھی اس سمیترہ انہیں روک لیتی ہے نہیں نہیں بہو مجھے ایسے چھوڑ کر مت جاؤ مجھے تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے میں پاگل ہوں جو باہر کی پڑوسن کے باتوں میں آ گئی تمہارے آنے سے اس گھر میں خوشی آ گئی ہے اور تم تینوں ایسی ہو بھی نہیں اپنی اکلوتی ساسمہ کو ماف کر دو ہم جانتے تھے امیجان اب ہم پر عیدبار کرتی ہیں اس طرح سمیترہ اپنی تینوں بہووں کو گلے لگا لیتی ہے اور ان کے ساتھ باقی کے رمضان خوشی خوشی مناتی ہے